اسلام علیکم ویڈیو میں ایک بڑے امپورٹن سوال کا جواب دینے والا ہوں اکثر خواتین مجھے میسج کر کے کہتے ہیں بھائی ہم نے تو روٹی بلکل چھوڑ دیئے پھر بھی ہمارا وزن کم نہیں ہو رہا خوش کہتے ہیں کہ ہم روٹی کے بغیر ڈائیٹ نہیں کر سکتے روٹی نہیں کھائیں گے تو ہمارا وزن کیسے کم ہوگا تو یہ جو کنفیوجن ہے نا یہ جو پرابلم ہے کہ ڈائیٹ میں روٹی کھانی ہے نہیں کھانی کتنی کھانی ہے کب کھانی ہے دینر میں نہیں کھانی لنچ میں نہیں کھانی بریکفرس میں نہیں کھانی یا ان تینوں میں کھانی ہے دن میں کتنی روٹی کھا سکتے ہیں روٹی کے حوالے سے آج کی پوری ویڈیو ہونے والی ہے تو آپ جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن دبا دیں ایسی زبطس ویڈیوز کے لیے اور اپنی ویڈیو شروع کریں مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو کلک کیجئے اچھا جب ہم روٹی پر بات کر رہے ہیں تو دیکھیں میں نے بیچ میں ایک نو روٹی چیلنج بھی کیا تھا اس میں میں نے ایک ہفتے تک روٹی بند کی تھی جب آپ ایک بات سمجھیں اگر میں ایک ہفتے تک روٹی بند کر رہا ہوں نو روٹی چیلنج کر رہا ہوں آپ چاہیں تو اس ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں اپر لنگ بنا رہا ہے لیکن اگر میں اس طرح کی ویڈیو بنا رہا ہوں اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک ہفتے سے زیادہ روٹی بن نہیں ہونی چاہیے آپ روٹی کھا سکتے ہو اصل میں روٹی ہوتی کیا ہے دیکھیں یہ بیسکلی روٹی جو ہے نا یہ ڈائٹ سے زیادہ ہمارے معاشرے کا کلچر کا حصہ ہے صحیح ہے اب اگر آپ بند کھا رہے ہو تو وہ بھی روٹی ہے اگر آپ بریڈ کھا رہے ہو تو وہ بھی روٹی ہے کام سب نے سیم کرنا ہے لیکن کیوں کہ ہمارے دماغ میں بیٹھا ہوا ہے روٹی کھائیں گے تو پیٹ بھرے گا تو روٹی کھانی پڑے گی ڈائٹ میں صحیح ہے روٹی کے بغیر ڈائٹ نہیں ہوگی تو میں آپ کو بتاتا ہوں روٹی کونسی کب کتنی اور کیسے کھانی ہے ان تمام سوالات کے آج میں جواب دینے والا ہوں وہ میں آپ کو easy کر دیتا ہوں دیکھیں بسکلی روٹی بنتی ہے آٹے سے صحیح ہے آٹا بنتا ہے گندوم سے گندوم جو ہے basically ایک اناج ہے صحیح ہے تو اسی طریقے سے جوابی اناج ہے اسی طریقے سے اورس بھی اناج ہے ان میں سے کوئی بھی چیز کھاؤ گیا فائدہ ہوتا نہیں ہے آپ کو mineral vitamins ملتے ہیں body کو energy ملتی ہے آپ کا پیڑ بھرتا ہے آپ کو energy ملتی ہے کام کرنے کی لیکن مسئلہ کہاں آتا ہے جب اس آٹے کو ہم natural form میں نہیں رہنے دیتے ٹھیک ہے مثال کے طور پر پھورا گندوم کو بیج پیس لیا جائے اگر آٹا بن جائے تو اس روٹی کو کھانے میں کوئی ہرچ نہیں ہے لیکن جب اس گندوم کے بیج میں سے بیج کا حصہ نکال کے آپ میدہ بنا لیتے ہو نا اوپر کا سب کچھ ہٹا دیتے ہو fiber ہٹا دیتے ہو mineral vitamin ہٹ جاتے ہیں صرف وہ چینی رہ جاتی ہے میدے کو میں چینی کہتا ہوں ٹھیک ہے اس کی آپ روٹی بناتے ہو تو یہاں پر problem آتی ہے اس کی اگر آپ دن میں ایک روٹی بھی کھاؤ گے تو آپ کو نقصان ہے یعنی کہ میں کہہ رہا ہوں کہ فائن آٹے گی آپ دن میں ایک روٹی بھی کھاؤ گے تو آپ کو نقصان ہے اور اگر چکی کے آٹے گی یا ملٹی کرین آٹے گی آپ دن میں دو روٹی بھی کھا لوگے تو آپ کو نقصان ہے صبر صبر ایک دم ویڈیو نہ بن کر دینا کتنی کھانی ہے کب کھانی ہے کیسے کھانی ہے ابھی ہم اس پر بات کرنے والے صحیح ہے تو basically ڈائٹ میں آپ روٹی کھا سکتے ہو کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن آپ نے روٹی کب اور کتنی کھانی ہے یہ بڑا ایمپورٹن ہے سب سے پہلے تو ایک بات یاد رکھو کہ 30 گرام آٹا ہونا چاہیے آپ کا باہر گوندہ ہوا اس کی ایک روٹی ہوتی ہے پانی ملا کے بات نہیں کر رہا ہوں ٹھیک ہے اس کی ایک روٹی ہوتی ہے اس کا مدلاب آپ ہر دفعہ 30 گرام آٹا لے کے تو گوند ہوگے نہیں آپ تو آپ کیا کرو 30 ملٹیپلائے پر 10 300 ملٹیپلائے پر 3 900 ایک کلو آٹے میں آپ کی تقریبن بننی چاہیے 30 روٹی 25 سے 30 روٹی ایک کلو آٹے میں بننی چاہیے تو تقریبن 200 گرام آٹا اگر آپ گوند کے رکھ رہے ہو تو ایک پاؤ سے تھوڑا کم ہوتا ہے 5-6 روٹی بننی چاہیے تو یہ آپ کا اگر ایک حساب ہے اس حساب سب روٹی بنا رہے ہو دن میں آپ اس کی دو روٹی بھی کھا سکتے ہو اور اگر آپ تھوڑی سی روٹی کو موٹا کرو دیکھو بسکلی آئیڈیا کیا ہوتا ہے آپ روٹی اگر اتنی سی بنا لوگ بولتے ہیں ڈسک کے سائز کی روٹی بنا لو تو ڈسک کے سائز کی روٹی کمال نہیں ہے اگر وہ اتنی موٹی ہو جائے روٹی اگر آپ کی اتنی بڑی بھی ہو رہی ہے بلکل پتلی ہو رہی ہے نا بلکل پتلی تو وہ روٹی زبدست ہے جو کہ آپ زیادہ نیوالے کھاؤ گے زیادہ دیر تک کھانا کھاؤ گے کھانے کو جتنی دیر تک کھایا جائے جتنا چبایا جائے جتنا سلو کھایا جائے وہ فائدہ ہوتا ہے ٹھیک ہے جی چھوٹی روٹی بناو گے چاڑنے والوں میں ختم اتنی موٹی بیکار ہے روٹی کو لمبا بناو زیادہ بے لو چھوٹا پیڑا لو یہ روٹی بنانے کا صحیح طریقہ آٹا ہونا چاہیے آپ کا یا تو چککی کا و گندم کا یا ملٹی گرین آٹا ہو یا صرف جوکا آٹا ہو یا جور دندم مکس کر لو چھنا مکس کر لو کوشش کرو روٹی کے اندر ایک چھوٹکی حلدی بھی ڈال دو کالی مش بھی ڈال دو تھوڑے سے اگر آپ کو کیا کہتے ہیں ہرپس ملتے ہیں تو وہ بھی ڈال دو ایڈل طریقہ یہی ہے روٹی بنانے کا ورنہ اگر صرف دو تین آٹے مکس کرتے ہو تو بھی ٹھیک ہے اور ہمیشہ یاد رکھو تو روٹی سے سالن نہیں کھاتے سالن سے روٹی کھاتے ہیں یعنی کہ سالن زیادہ ہونا چاہی ہے مثال کے طور پر چکن ہے تو چکن کی بوٹی کے ساتھ ایک چھوٹا روٹی کا نیوالا ہوگا اور اس میں بلکل صرف شوربہ ڈوب ہوگے کھا رہے ہو آپ کا ویٹ کبھی کم نہیں ہوگا تو 30 گرام آٹے کی اگر آپ ناشتے میں روٹی کھا رہے ہو تو دوپیر میں سکپ کرو رات میں کھاؤ اگر آپ ناشتے میں سکپ کر رہے ہو تو دوپیر میں اور رات میں کھاؤ وہ لوگ بہت بڑی غلطی کرتے ہیں ناشتے میں تو ہم نے روٹی کھائی نہیں تھی دوپیر میں روٹی اور رات میں روٹی کھا لیتے ہیں تو وہ بریڈ بھی روٹی کا کام کری تھی ناشتے میں سکپ کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ ابلہ ہوئے انڈے کھا رہے ہو یا آپ انڈے کی سفیدی روکھی کھا رہے ہو آپ دلیا کھا رہے ہو پھر آپ دن میں ایک یا دو روٹی کھا لے ہو تو یہ بات ہمیشہ یاد رکھو بریڈ تو پہلی بات وائٹ بریڈ تو بلکل بند کر دو وائٹ بیڈ کا تو کوئی سوال ہی نہیں اٹھتا ملٹی کرنٹ بریڈ لے رہے ہو تو وہ دو سلائسز روٹی کے برابر ہو گیا تو اس طریقے سے اپنی ڈائیٹ کو لے کے چلو اور ایک آدھ ہفتہ بیچ میں ایسا لائیا کرو جس میں آپ روٹی کو بغیر روٹی کی بھی بہت کچھ کھایا جا سکتا ہے میں نے کتنی ساری ویڈیوز بنائیں ڈائیٹ پہ ڈیفرنٹ ڈائیٹ پلانس پہ تو روٹی کا استعمال کر روٹی روٹی کتنا بول دیا جو اور آپ کی آئی ہوپ آپ کے سوالوں کو جواب مل گیا ہوگا آپ لوگوں کو اور اگر کوئی سوال ہوتا ہے تو کومنٹ میں لکھو انشاءاللہ میں جواب دوں گا ویڈیو پسند آئی تو اس چینل کو سبسکرائب کریں مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو کلک کیجئے